سیدہ فاطمہ ظاہرہ اس فکر و غنہ کے ساتھ کمال درجہ کی آبدہ تھی حضرت حسن سے روایت ہے کہ میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے خدا کے حضور گریہ وزاری کٹے دیکھا لیکن انہوں نے اپنی دعاوں میں اپنے لئے کبھی کوئی درخواست نہ کی ایک دفعہ سیدہ علیل تھی لیکن عالت میں بھی رات بھر عبادت میں مصروف رہی جب حضرت علی صبح کی نماز کے لئے مجزد گئے تو وہ نماز کے لئے کھڑی ہو گئی نماز سے فاری ہو کر چکی پیسنے لگیں تو حضرت علی نے واپس آ کر ان کو چکی پیسے دیکھا تو فرمایا اے رسول خدا کی بیٹی اتنی منشقت نہ اٹھایا کرو تو رہی در آرام کر لیا کرو کہیں زیادہ بھی مارنا ہو جاؤ تو آپ فرمانے لگیں خدا کی عبادت اور آپ کی عطاعت مرز کا بہترین علاج ہے اگر ان میں سے کوئی موت کا باعث بن جائے تو اس سے بھڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہوگی ایک مرتبہ نبی پاک نے سیادہ سے پوچھا کہ جانے پدر مسلمان عورت کے عصاف کیا ہیں تو انہوں نے عرص کیا اب بجان عورت کو چاہیے کہ خدا و رسول کی عطاعت کرے عورت پر شفقت کرے اپنی میکاہ نیچی رکھے اپنی زینت کو چھپائے نہ خود غیر کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھ پائے نبی پاک کے جواب سن کر بہت خوش ہوئے سیدہ فاطمہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے صحیح بخاری میں روایہ تھے کہ ایک دا وسط علی نے غورہ بنت عبی جہل سے نکاہ کا ارادہ کیا سیدہ فاطمہ ظاہر رضی اللہ عنہ بہت آرزادہ ہوئی جب نبی پاک ان کے پاس تشیفت ہے تو سیدہ نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ علی مجھ پر سوکن آنا چاہتے ہیں نبی پاک کے دل پر سکھ چوٹ لگی ادھر غورہ کے سر پر از بھی نبی پاک سے اس نکاہ کی اجازت لینے آئے مزید متشکلہ اور ممبر پر چڑھ کر فرمایا آلِ حشام علی سے اپنی لڑکی کا عقد کرنے کے لئے مجھ سے اجازت چاہتے ہیں لیکن میں اجازت نہ دوں گا البتہ علی میری لڑکی کو طلاق دے کر دوسری لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے جس نے اس کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی جس نے اس کو دکھ پچھایا اس نے مجھے دکھ پچھایا میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرنا چاہتا لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی اس کا یہ اثر ہوا کہ حضرت علی نے ادادہ نکاہ فوراں ترک کر دیا اور سیدہ فاطمہ زہرہ کی زندگی تک پھر دوسرے نکاہ کا خیال تک دل میں نہ لائے نبی پاک کو جیسے اپنی بیٹی سے محبت تھی ویسے ہی اپنے دامات اور نوازوں سے بھی بہت پیار تھا ان سے فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں سے تم نراس ہوگے میں بھی ان سے ناخش ہوں گا جن سے تمہاری لڑائی ہے ان سے میری بھی لڑائی ہے جن سے تمہاری صلحہ ہے ان سے میری بھی صلحہ ہے آپ حضرت علی سے فرمایا کرتے کہ اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو فاطمہ زہرہ کے فرزندوں سیدہ حسن اور سیدہ حسین کو نبی پاک بھی اپنے جگر کے ٹکڑے سمجھے تھے نہایت محبت سے انہیں بوسا دے دے اور اپنے کندر پر اٹھایا پھر دے دے مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دن پیرے سیدہ فاطمہ نبی پاک کی خبرگیری کے لیے حضرت آئیشہ کے حجرے میں تشریف نائی نبی پاک نے نیہا شفقت سے انہیں اپنے پاک بٹھایا اور ان کے کان میں آئیشہ سے کوئی بات کہی جس سے سن کر وہ رونے لگیں پھر نبی پاک نے کوئی اور بات ان کے کان میں کہی جسے سن کر وہ ہسنے لگیں جب چلنے لگیں تو آشہ صدیقہ نے ان سے پوچھا اے فاطمہ ترے رونے اور ہسنے میں کیا بھیدے سیدہ نے فرمایا کہ جو بات نبی پاک نے اقفہ میں رکھی ہے میں اسے ظاہر نہ کروں گی نبی پاک کی رہلت کے بعد ایک دن حضرت آشہ صدیقہ اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت امی سلمہ نے حضرت سیدہ فاطمہ سے اس دن کے واقعے کی تفصیل پوچھی حضرت فاطمہ ظاہرہ نے فرمایا کہ پہلی دفعہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ پہلے جیبریل امین سال میں ہمیشہ ایک پر قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے اس سال خلاف معمول دوبارہ کیا ہے اس سے قیاس ہوتا تھا کہ میری آفات کا وقت قریب آ گیا ہے اس پر میں رونے لگی پھر نبی پاک نے فرمایا کہ تم اہلِ بیت میں سب سے پہلے مجھے ملوگی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی اس بات سے مجھے خوشی ہوئی اور میں ہستنے لگی رہلت سے قبل نبی پاک پر بار بار گشی تاری ہوئی تو